نمبر ون تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عبیر تک کوئی میرا پیغام پہنچا دے کہ میں ان سے شدت سے ناراض ہوں کیونکہ وہ بہت زیادہ چھٹیاں کر رہے ہیں اور یہ ناراضگی کا سلسلہ اگر ایسے ہی چلا کونسی اٹینڈنس مارک کر ہو گئے اٹینڈنس تو فرس یونٹ میں مارک ہو گئی ہے تم نے دیر سے جوائن کیے کلاس اس کا مقلب ہے اور دوسرا یہ کہ فاطمہ بٹا بک ہے نا تمہارے پاس سیکنڈ ایر کی اس میں سے ڈیپریشیشن کی ہے میں پیجز تمہیں بتا دوں گا میرا بچہ تو آئی ہوپ کہ تم ٹائم نکال لوگی تھوڑا سا اگر تم نکال سکو صحیح ہے میرا بیٹا ہاں میں تمہیں بتا دوں گا پیجز جزا کرنا میرا بیٹا اچھا جی اوکے نہیں آج نہیں بھیجنے آپ مجھے سیٹرڈے تک بھیجنے پیشنے ٹھیک ہے میں بتاؤنا کل اچھا آپ نے کہہ رہا ہوں کہ کل آپ لوگوں کو آف ہے ایسا بول رہو نا میں چیک کر لوں آپ یہ کیا بائی منتلی کے شیڈیول میں لکھا ہوئے شیڈیول میں لکھا ہوئے نہیں ایک منتے تھوڑ جاؤ میں دیکھ لیتا ہوں میں معلوم کروں گا اچھا آپ میں سے سوری کوئی سوال کرنا چاہ رہا تھا مشہود تم کرنا چاہ رہے تھے کوئی بچہ سوال کرتا تھا میں نے اسے بولا ایک منتے سر مجھے یہ پوچھنا تھا جو جیسے ہم لوگ جو ایڈجیس کرتے ہیں بیلنسز کو تو ڈبل نائنڈ بنائیں گے کیا یہ جو فائنل یہ والا یہ یہاں نیچے کا جو ایک ایکزیکلی ڈبل نائن کا مطلب ہے کام کم بھی جو گیا اچھا جناب پتہ ہے کیا بات یہ ہے بچوں یہ ایکٹیویٹی پتہ ہے اس لیے بھی امورٹنٹ ہے کہ ہم اسے بے شکت فسٹ یئر میں پیپرز میں یہ نہیں آ رہی لیکن سیکنڈ ڈیر میں ٹاپکس پڑھتے ہوئے بینک چارجز کا ذکر آئے گا زکاة ڈیڈکشن آئی گی ٹھیک ہے ڈاریک کلیکشن بائی بینک ڈاریک ڈیپوزٹ بائی کسٹومر اوکے اچھا بھئی اچھا سہیے میں کوشش کروں گا بھئی ٹھیک ہے جی فرزان بٹا آپ کا مائک انیوٹ ہوا ہے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میرا بچہ تو بولیے ورنہ آپ کا مائک میوٹ کر لیجئے پلیس میرے پیادے بچوں یا سر سر مجھے پوچھنا تھا سر کے وہ مجھے سر گروٹ میں اینڈ نہیں کیا ابھی کسی نے اسے شویب میں اینڈ نہیں کیا سر بھی شویب بھائی اگر آپ ہیں تو پلیس ہم ڈاریک مناظرہ کر لیں شویب بھائی اگر آپ پلیس انیوٹ کر سکیں تو ڈاریک مناظرہ ہو جائے گا فرزان کے ساتھ کہ کیا پروپلم ہے بھائی کیا ایشو ہے شویب بھائی کہہ رہے ہیں سر میں نے کر دیا ابھی چیک کریں فرزان پلیس ابھی ابھی کیا ہوں انہوں نے شاید کچھ منٹس پہلے تو آپ اپنے آپ کو چیک کر لیجئے میرے بیٹا اور اگر پھر بھی ایشو ریزولو نہ ہو سر میں حاضر ہوں آپ مجھے ڈاریک اپروچ کیجئے گا فرزان صاحب ٹھیک ہے میرے بیٹا ٹین منٹس ہو گئے سر ٹین منٹس فرزان آپ مجھے سننے آپ کو گروپ میں ایٹ کر دیا چیک کریں نوٹیفکیشن آیا وہاں کا وٹس ایپ پہ آپ کے پاس ٹھیک ہے میرے بیٹا ماس اب سیکنڈ یونٹ کے اٹینڈنس ہوگی تو وہ مارک کر دینا ٹھیک ہے پریشان ہو دیکھ لیں گے تم تو ہلکا بھلکا پڑھی لیتے ہو ایسی بات نہیں ہے اچھا جی فرزان ایسی بات نہیں ہے سر نوٹیفکیشن تو نہیں آئی سر بھائی دیکھ لیں تم لوگوں نے فرزان کو ایٹ کیا ہے صحیح سے یا نہیں شویب بھائی کسی اور کو ایٹ کو نہیں کر دیا سر ان کو بولے اپنے صحیح نمبر سے مجھے میسج کریں سر آپ اپنے صحیح نمبر سے میسج کر دیں شویب بھائی کو آپ کے پاس شویب بھائی سر ان کو سر ان کو کیا تھا پھر انہوں نے بات ہی نہیں کی مجھ سے آگے سر میں سر میں کروا جاتا اسی نمبر کو تو میں نے ایڈ کیے فرزان صاحب آپ مجھے اپنا نہیں کیا ابھی تو نہیں آیا آپ مجھے اپنا نمبر بھیجنے فرزان مجھے بھیجنے یہاں 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 بھیجنے جو آپ جس طرح مارک کیے آپ مجھے اپنا نمبر بھیجنے بھیج دیا شویب میں آپ کو ابھی نمبر بھیج رہا ہوں فرزان مجھے نمبر ریسید نہیں ہو آپ کا بھی تک جو کہ گروپ پیڈ ہوگا فرزان میں انتظار کر رہا ہوں بھٹا آپ مجھے نمبر بھیجنے پلیز جلدی سے کتنی دیر لگے گی نمبر بھیجنے میں نمبر ٹائپ کرنے میں آف میرے خدا بیٹا نمبر آپ کا آپ نہیں ہے تو ٹائپ کرنے میں کتنی دیر لگ رہی ہے کتنی دیر میں تو میں اپنے 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 پیسے لگ دیتا ہوں یہاں نے بولا اگر چیک سے سپنے کیاوہ ہے انپریزنٹڈ چیک کے نام سے سپنے کیاوہ ہے لیس کتنا 3500 دی لازٹ ون ایس بینک سٹیٹمنٹ شوڑ دیبیٹ آف 135 فال زکاة ڈیڈکشن ہے یہ سیون لیکن یہ میرے حساب سے سیون اے ہے اور سیون بی ہے کیا مطلب سر دونوں ایک جیسے ہوتے تو میں پلس کر لیتا دونوں ایک جیسے ہوتے میں منس کر لیتا بٹ ایک میں کہہ رہا ہے کہ بینک ہمارے اکاؤنٹ کو ڈیویٹ کر رہا ہے اور آگے کہہ رہا ہے بینک ہمارے اکاؤنٹ کو کریٹ بھی کر رہا ہے تو پہلے آپ نے کہا بینک نے ہمارے اکاؤنٹ سے زکاة ڈیڈکٹ کی لیس زکاة ڈیڈکشن کیش بک میں سے مائنس کریں گے مائنس میں لکھا لیس میں لکھا بریکٹ میں لکھا ون تھارٹی پائی اور آگے کہا اینڈ کریڈ آف روپیز ٹو ٹین فور بینک پروفٹ اور بینک نے ہمیں پروفٹ دیا دو سو دس روپے لکھا ایڈ پروفٹ گیون بائی بینک پروفٹ کریڈیٹڈ بائی بینک اور اپنی کیش بک میں ایڈ کر دیا دو سو دس روپے بتائیں یہاں تک کوئی مسئلہ کشمیر یہاں تک کوئی تکلیف دونوں کتابوں کے بیلنس ٹیلی ہو گئے یا نہیں ہوئے چلدی بدائے شابش میرا خیال ہے کہ آپ وقت زائے نہیں کرتے آئیے گوشن فور اٹیمٹ کرتے ہیں بڑا آسان سوال ہے ہستے مسکراتے کر لیں گے آپ مجھے یقین آپ پہ بہت اور ویسے بھی آج تو آپ فری ہو گئے تو اب تو آپ کام کر سکتے ہیں کچھ لوگ تو بائی منتلی کا پیپر دیتے ہی انہوں ڈاریک فلائٹ لی ہے ڈاریک فلائٹ ہوتی ہے سمجھتے تو ہوں گے آپ کچھ لوگوں نے بائی منتلی ساڑھے بجے ختم کیا بلکہ دو چار منٹ پانچ منٹ پہلے ختم کر لیا آج تو اور ڈاریک فلائٹ لی انہوں نے ابھی کر رہے ہیں کر لیں گے نہیں پیارے بھائی مشہود کر رہے ہیں چھوڑھے ہاتھ بجے پیپر ختم ہو گیا تھا کیا مطلب اچھا واہ بھائی بھائی زبردست ماشاء اللہ دیل گھنٹے کا پیپر تھا اور ماشاء اللہ ہافینار میں کر لیا گوڈ ہے گوڈ ہے بھائی اچھی بات ایزی اسی کے لئے ہوتا جس نے پڑا اور کوئی دیل گھنٹے تک بیٹھ سکتا پیپر کو دیکھتا رہا اس نے بلا ابھی سکرین میں درالیں پڑھیں گی کر آواز آئیں گے اور اس کین ٹوپنا شروع ہو جائی ہے اور جواب نکلیں گے اس میں سے اس کا بی اس کا کرنے بیٹا رسم جی فرزان کچھ کہنا چاہ رہے سر وہ ابھی بھی نہیں کیا ایڈ انہیں نے سر ابھی بھی نہیں ایڈ کیا نو سر شویب وہ ایڈ نہیں ہوا ابھی تک شاید انہیں وہ کچھ مناسب نہیں لگ مجھے ہاں کوئی بات نہیں سیئے پڑھ لیں گے بینک ریگنسلیشن سٹیٹمنٹ بنانا بسم اللہ رحمان الرحیم ہو چکی ہے بسم اللہ ہو گئی ہے کیا یہ لنگ بھیجوں میں ان کو شویب شویب یہ لنگ میں بھیجوں انہیں تو کیا بھی بھیج دیتا ارے ہو فرزان میں نے آپ کو ایک لنگ بھیجا ہے فرزان آپ مجھے سن سکتے ہیں آپ کو میں نے ایک لنگ بھیجا وہ لنگ آپ جوائن کرنے ہے اچھا جی بچوں فارمیٹ بنالو سب کریم فارمیٹ بنالیا مجھے مجھے باتا باتا نہیں انہوں نے کیا کیا ہو ہے میرے میسیج نہیں جا رہے ان کو تو میں کام کرتا ہوں شویب آپ اپنا نمبر بھیجنا میں ان کو بولتا ہوں آپ کو میسیج کریں گے شویب اپنا نمبر بھیجو اب جس نمبر سے بھی آپ کو اپنا نام اور نمبر لکھ بھیجنا چلو آتا ہے تو میں اس کو بھیجتا ہوں میرا یاد دینا فلزان جوائن کرے چلے پیارے بچوں کریم تم نے مجھے بتایا نہیں جنہیں تم نے بنایا سچ سچ بتانا بالکل سچ بتانا تم نے جھوڑ بولا مجھے بہت شدید اوسر آئے تم بنایا رہیم اینڈ کو بینک ریکنسلیشن سٹیٹمنٹ فور دا منت اینڈ 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 ایس اون می تھرٹی فرس نائنٹی نائنٹی تھی جنہیں تم سے پوچھا رہا ہوں سچ سچ بتانا بالکل یہ تم نے لکھا اس طرح جیسے میں نے بولا ہے یہ اس طرح بنا رہا ہوں سچ بولو بہت غلط بات آپ میں سے جو بچہ میرے ساتھ کام نہیں کر رہا وہ بہت غلط کر رہا یقین کر مطلب ہم لوگ تفریق لئے تھوڑی چھمہ ہوئے میں اتنا مزے مزے سے پڑھا رہا ہوں سب کی بات سن رہا ہوں اس لیے ہم اچھے مال میں پڑھانا چاہ رہے ہم چاہ رہے کہ ہم پڑھیں اور آپ کو یہ نہ لگے گیار سر تو ابھی بھی پڑھائے جا رہے ہم سر تو بس بول لیتے کہ ہم اس کو آرام آرام سے پڑھیں گے اور کتنے آرام سے پڑھو مطلب کچھ لوگ بور بھی ہو رہے ہوں گے وہ بول لے ہوں گے سر آپ ہمارا ٹائم لیسٹ کریں اب ایسا تو نہ کریں نا مطلب ایسا دھوڑی کہ یہ چیز کام کی نہیں ہے بھائی سیکنڈ ڈیر میں آپ دیکھیں گے چیز بنانی نہیں ہوگی لیکن اس کے کونس ہوں گے سیکنڈ ڈیر میں سنگل انٹری کے ساتھ ہر بچہ پروپر فارمنٹ بنا لے منحل اور عمل سے تو پوچھنا بیگار انہیں میری آواز نہیں آئے گی شیز آپ نے فارمنٹ بنایا کیا بات ہے علی محمد نے بیلنس بھی نکال لیا رجا بیٹا فارمنٹ بنا لیا میرا بچہ تہا ندیم پیارے بھائی انمیوٹ کرو تہا ندیم پیارے بھائی انمیوٹ کرو بیٹا میرا بچہ تہا یہ تو کھولی نہیں سکتا جو آپ نے میسیج لکھا ہے تو آپ یہ کیوں بول رہے اور آپ میسیج مجھے آرہ اس کو جائی میرا آپ کے میسیج ایک دوسرے کو تھوڑی جاتے تہا نہیں محمد تہا ندیم سے میں نے عرش کی سر پلیز انمیوٹ کر لیں تہا ندیم ہم آپ کو ایک نیسی دوسرے مجھے اگر مجھے ریکنیک کرنا بڑے گا کیا اپنے آپ کیا کیا تو بڑے پرزان دیکھو ایک نمبر بھی جائی میں نے آیا پہ لے بکھو تمہارے پاس ابھی یہ آگیا بیٹا اس نمبر پہ اپنے نمبر سے میسج کرو اپنے نمبر سے میسج کرو لکھے مجھو فرزان علی بس اور مجھے سکرین شوٹ بھیج دیرا میرا بیٹا میرے نمبر میرے واتس اپ نمبر سے مجھے سکرین شوٹ بھیج دیرا صحیح میرا بیٹا محمد تہا ندیم صاحب السلام علیکم پیارے بھائی خدارا نموت کرلو بھائی ارے شوٹ بھائی مجھے کیوں شرمندہ کرنا ہے آپ شوٹ بھائی کچھ بچے ہوتے ہیں جسے بلائم ٹرسٹ ہوتا ہے میرے بھائی ایسی باتیں نہ کریں پلیس آپ ایسی باتیں نہ کریں میرے بھائی کیوں شرمندہ کرنا ہے آپ میں نے آپ کے اب چھوڑیں نا بات کیوں بات بڑھاتے ہیں بات خراب نہ آ جائے گا بتائیں مجھے بچوں محمد تہا ندیم کیوں نہیں سننے میری بات میری بات نہیں سنیں گے آپ آپ کلاس میں نہیں رہنے باہت آپ جائے آرام کی جائے گا نکال دیا میں نے تہا ندیم کو میری بات نہیں سن رہے یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے ٹیچر بولے جا رہا ہے تہا ندیم تہا ندیم السلام علیکم سن لو سن لو مزا کے آرے یہ وہ خوب سمجھا ہے ٹیچر کو جی منہین پلیس پلیس بول بول کے تھکیاں مطلب میں یار یہ تو بالکل اببہ اممہ سمجھا ہے اببہ اممہ بولتے رہتے ہیں بولتے رہتے ہیں سنتے ہی نہیں ہے عجیب بیہودہ مزا کے کس سے ساتھ موڑے مجھے ساتھ چاہیے گی سی پا آیان علی انمیوٹ کریں سر پلیس آیان بھائی انمیوٹ کرنے ہیں پلیس اکیلے ہیں مزا نہیں آگا کوئی ساتھ ہوتا ہے نا کمپنی رہتی ہے آیان علی انمیوٹ کر لو جلدی سے فورا اتنی دیر کیوں رکھتی ہے انمیوٹ کرنے بھی سو رہے ہوتے ہو کیا انمیوٹ کا مطلب نہیں سمجھتے اپنا مائک کھول لو اب سکروڈ ڈرائیوڈ لے کے نہ کھول دینا بھائی انمیوٹ کر لو یار آپ سے بات کرنی ہے مجھے مائک بلوک ہے کس نے بلوک کیا کوئی بلوک نہیں ہے فضول میں بلوک کس نے بلوک کیا بھائی میں نے تو بلوک نہیں کیا بھائی سر جی فردان سر وہ میسیج نہیں پہنچ رہا بھائی میں نے آپ سے بولا آپ اس نمبر پہ میسیج لکھیں سینڈ کا بٹن دبائیں اور مجھے سکرین شاٹ بھیج دیں چاہے وہ جائے یا نہ جائے نہیں یہ ارسکی آپ کو سمجھے بس یہ کرنے لیں مجھے واتس ایپ پہ بھیجنے وہ سکرین شوٹ شکریہ سر آپ کے واتس ایپ نمبر پہ گروپ پہ سر نہیں میرے نمبر پہ داریک پیارے بھائی گروپ پہ نہیں بھیجئے میرے نمبر پہ داریک بھیجئے میرے نمبر شہد ہے آپ کے پاس یا سر میرا بیٹا اسی بھیجئے شکریہ یہ آیان جو ہے یہ سننی رہا مجھے جا تم بھی جا آیان کو جنہی بات دیا جب میری باتی نہیں سننے میں کیوں بات دیا مجھے بات دیا میرے میرے نسیم انیوٹ کریں پیس میرا کو میری آواز آ رہی جی سر میرا یہ question 4 آپ format بنا چکی ہیں اس کا yes سر مجھے بتائیں point 1 میں لکھا ہے cash balance bracket میں کیا لکھا ہے debit اس کا کیا مطلب ہے cash book کا balance debit میں ہے جی مارا جی سر cash book کا balance debit میں ہے اس کا یہی مطلب ہے نہیں سر آواز نہیں آری مجھے آپ کیا آپ بہت سلو بول رہی ہے تھوڑا سا زور سے بول رہی ہے آپ آرہی ہے بالکل آرہی ہے آواز لیکن تو بہت سلو آرہی تھی اب تھوڑی آپ جوڑ سا بولا ہے تو آئی ہے یا میں volume تیز کر لیتا ہوں چلے اب بتائیں مجھے cash book کی balance کے آگے ڈی آرگ لکھنے کا کیا مطلب ہے آہران بیٹا آپ مجھے سن سکتی ہیں میرا کو میری آواز آرہی ہے میرا 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 بیٹا آپ کو میری آواز آرہی ہے سر آپ کو ایسے بھیج دیا میں دیکھ لوں گا اس میٹر کو کلاس کے بعد جی میرا فرمائی ہے آپ بول رہی ہے لیکن آپ کی آواز مجھے کیا کسی کو بھی نہیں آرہی ہے آئی چلی گئے آپ کا مائک کا مسئلہ ہے مجھے لگ رہا ہے آپ کا مائک ہون ہے بڑا آپ کے مائک میں کچھ indication ہی نہیں ہے جس سے ہمیں لگے کہ آپ بول رہے ہیں جی آئی بولیں کیش بک بیلنس کے آگے ڈی آر لکھنے کا کیا مطلب ہے جو آپ کی عقل کہتی ہے وہ بتائیں آپ کو کیا لگ رہا ہے examination پھری ہو رہا ہے نہ میں examine کر رہا ہوں آپ کو جنرل ہی چاہ رہا تھا کہ کوئی discussion کرنے والا ہو ساتھ بتائیں نہیں مائرہ مائرہ آپ اپنا مائک ٹھیک کروالی جیگا پھریز یاد سے تاکہ آگے mcqs وغیرہ discuss ہو رہے ہونا آگے کی classes میں تو آپ ہمارا ساتھ دے سکیں بھرکی ورنہ اس طرح بالکل مزہ نہیں آئے نہیں مہک رکھ جاؤ بچی ہاں آپ انہوں کریں گے بٹا پھریز وزیہ ندیم ہلو اسلام علیکم سر والیکم سلام کیسے ہو وزیہ خیریت سے ہو بٹا جی سر الحمدللہ میرا بچہ cash book balance کے آگے bracket میں ڈی آر لکھنے کا کیا مطلب ہے یوں کہ سر cash book کا balance ہوتا ہے ڈیبٹ سائٹ پہ ریکارڈ خوش رو میری بیٹی خوش رو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ساری خوشیہ آدھا آپ ہمائیں نصیب اچھا کریں سب کا زبردست ہوئی بہترین دل خوش ہو گیا ابھی ساتھ رہنا ہے وزیہ unmute نہیں mute نہیں کرنا یہ جی مائرہ آپ نے سر لکھ کے بھیجا ہے مجھے آپ جو بھی بات کہنی ہے آپ مجھے میسیج کر کے بتا دیجئے پلیس بہت زبردست جواب دیا وزیہ نے خوشی ہوئی سنگا وہ کہتے ہیں کہ جو دل کی بات ہوتی ہے جو آنسر میں سننا چاہ رہا تھا وہی انداز انہوں نے اختیار کیا تو بیٹا اس کا مطلب ہے یہ ڈیبٹ بتا کر اس نے ہماری ذات پر کوئی احسان کہ جی آن اور یو دیر میری خوشیوں کو نظر لگ نہیں پھر بھی مائرہ لکھ کے بھیجے نا بول تو رہا ہوں بیٹا جی آپ کا میسیج میں نے پڑھ لیا آپ نے سر لکھ کے بھیجا نایرہ کیرین آپ کو سن نہیں سکتی کیا آپ سب مجھے سن سکتے بجیہ لیفٹ ہو گئی کلاس سے آپ دیکھیں کیا حسین اتفاق ہے کہ میں جس سے بات کر رہا ہوں آج یا تو اس کا مائک خراب ہو رہا ہے یا اس کا ملکہ اتنا پروپر جواب دیکھیں کہ یہ وجیہ لیکن نیٹ نے دیکھیں کس لمحے پہ لاکھے مارا کیا بولیو ہے وجیہ دو دو آئیڈیس سے ہوتی ہے کنیکٹ دونوں آئیڈیس سے لیفٹ ہو رہے ہیں ردا السلام علیکم کیسی ہو بیٹا ردا میرے بیٹا کیسی ہو جلدی سے آپ کا مائک ٹھیک ہے نا خراب تو نہیں ہوگی انشاءاللہ کنیکشن بھی پروپر ہے جی سر ردا میں یہ آرش کر رہا ہوں کہ آپ کا مائک پروپر ہے بات ہو سکتی ہے ہماری چیز جی سر اچھا چلیں جی بتائیں بینک سکریٹمنٹ کے بیلنس کیا آگے اس نے بریکٹ میں کیا لکھ کے دیا سر ڈیابیٹ تو کیسی بک کے بیلنس کے آگے کیا لکھے دیا ڈیابیٹ تو یہ احسان کیا اس نے بات کر رہا ہوں بات کر رہا ہوں اور بینک سکتی ہے بینک سکریٹمنٹ بینک سکریٹمنٹ ہمارا بیلنس کہاں شو کرتا ہے پتا ہے کچھ میرا بچہ بینک سکریٹمنٹ بینک سکریٹمنٹ ایک تو بینک سکریٹمنٹ بینک سکریٹمنٹ بینک سکریٹمنٹ مائنس میں لکھے گا فاتمہ تمہارا مائی کننو کو جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں ریجا ساتھ دے رہی ہیں ہاتھ میرا میرا پوائنٹ میک سکریٹمنٹ اچھا یہ بتائیں پوری کلاس سے بھی تو پوچھنا ہے ساتھ ساتھ ریجا کو پڑھا رہے بھائی کسی کو یہ مائنس لکھنے پہ اعتراض بینک سٹیٹمنٹ ہمارا بیلنس اوہر ڈراف شو کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے بینک میں آج پیسے موجود نہیں ہیں ہمارا بینک بیلنس نیگٹیو ہے تو اس کو مائنس سائن میں لکھ کے دکھایا ٹھیک ہے اوکے پوائنٹ نمبر تھری ریجا میرے ساتھ ہیں مارکپ چارج بائی بینک روپیز پائیو ہندی واس نوٹ ریکارڈ اینڈا کیش تو کیا مطلب ہے ریجائز کا مارکپ انٹریس چارج کیا ہے بینک نے تو ہم لیس کریں گے مارکپ چارجز ہماری بینک نے ہمیں انٹریس دیا ہے نہیں نہیں ہم سے چارج کیا ہے بہترین ساتھ دے رہی ہیں تو یقین ہے آپ نے اسے اپنی بک سے لیس کر دیا ہوگا جی آپ کر چکی ہیں یہ سوال جی ابھی ابھی کیا ہے بیری گوڈ پوائنٹ نمبر پور سرویس چارجز لیوائی بائی بینک نوٹ ریگارڈد ان کیش بک کیا خیال ہے اس کے بارے میں سرویس چارجز دبارہ بینک نے ہم سے لیے ہیں لیے ہیں ہم پر لاغو کیے ہیں ہم پر implement کیے ہیں ہم پر لگائیں ہیں اور ہم پر لگائیں ہیں تو ڈاریک ہمارے بینک سے لیس کر لیے ابھی آپ کیش بک سے لیس کر چکی ہوگا جی کیش بک سے لیس کر دیا بیری گوڈ بیری گوڈ دشرو اچھیک پور روپیز 9500 دیپوزٹڈ انٹو بینک ساتھ چاہیے اس پر مارا برکور ایک چیک نوہ دار روپیگا کہا جمع کروایا بیٹا جی کہا جمع کروایا ریجا ہم نے چیک بینک میں بینک میں ہم نے کچھ کیا ہوگا اپنے پاس ہم نے اپنی کیش بک میں بڑھایا تھا اگے کہتا ہے بوس روپیگا انٹرڈ جب تک ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ بینک سٹیٹمنٹ میں ہونا کیا چاہیے تھا غلطی پڑھنا بیوکوفی ہوگی جب تک ہمیں یہ پتا نہ ہو کہ بینک سٹیٹمنٹ میں کیا ہونا چاہیے تھا تب تک آگے انگریزی پڑھنا بیوکوفی ہے جب ہم نے 9500 روپے بینک میں جبہ کروائے تھے تو بینک کو بھی چاہیے تھا کہ وہ ہمارے اکاون میں بڑھاتا 9500 کیا بینک نے ہمارے اکاون میں پیسے بڑھائے بچوں سب ریپلائے کرنے مجھے لکھ کے ہمارے اکاون پیسے بڑھائے کریم کیا بینک نے ہمارے اکاون پیسے بڑھائے میرا سوال نہیں سنا تم نے جنیت بلکل خلط آتما بلکل خلط بلکل خلط حیرت ہو رہیے مجھے کیا کر رہے تم لوگ میں کہہ رہا ہمارے اکاون بینک نے ہمارے کرنے پیسے بڑھائے بھائی کیا ہو گیا تم لوگوں کو سر بینک نے بڑھائے لیکن کم بڑھائے سر مگر کی بات نہیں نا اگر مگر پر تم پتائیں مجھے غصہ آجاتا بھائی بتاؤ بھائی بھائی بڑھائے سر پھر آگے مگر بولوگے تو کم یعنی بینک نے پیسے بڑھائے لیکن جتنے بڑھانے چاہیے تو اتنے نہیں بڑھائے لیکن بڑھائے تو اگر بینک یہ بڑھانا بھول جاتا تو ہم اتنے ہی پیسے بینک سٹیٹمنٹ کے بیلنس میں کر دیتے پلس بٹ بینک نے ہمارے اکاون میں کچھ روپے تو بڑھا دیئے نا تو کتنے بڑھا دیئے کتنے بڑھا دیئے بینک نے ہمارے اکاون میں پانچ ہزار نو سو بینک آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہمارے اکاون میں بڑھا دیئے ہیں پانچ ہزار نو سو لیکن بینک ہم نے اپنے اکاون میں جمع کروائے تھے دو ہزار پانچ سو کتنے آپ نے ہمارے اکاون میں نہیں بڑھا ہے بینک تین ہزار چھ سو روپے بینک نے ہمارے اکاون میں نہیں بڑھا ہے اس کا مطلب ہے ہمیں ہمارے بینک سٹیٹمنٹ کے بیلنس میں تین ہزار چھ سو روپے اور ایڈ کرنے چاہیں اور بینک کو انفرم بھی کیا جاتا ہے ایسی situation میں right next one is check outstanding outstanding check unpaid check approved check unpresented check check issued but not yet presented in bank for payments means وہ check جو ہم دے چکے ہیں دے چکے ہیں تو less کر چکے ہیں لیکن کس نے less نہیں کیا ہوگا اب تک bank reason وہ bank میں پہنچے ہی نہیں out stand ہیں باہر کھڑے ہیں سر bank کے باہر کھڑے نہیں بیٹا وہ ان کے پاس time نہیں ہے وہ ابھی تک bank گئے نہیں ہے unpresented ہے bank میں حاضر نہیں ہو ہے اس لیے reason unpresented check ہوگی جی جنہیں نہیں بلکل صحیح پیسوں کی کمی نہیں ہے دعا کر رہے ہیں اللہ کرے یہ چیک گرم گرم cash میں بدل جائے گرم گرم نوٹ نکلیں check میں سے ایسا نہیں ہوگا بہرحال تو ہم اپنے بات سے less کر چکے ہیں bank میں less یہ ہے 5 2 0 unpresented check لگتا ہے outstanding check لگتا ہے کچھ بھی لگتا ہے مناسب ہے نہیں جنا آپ اس unit میں لے رہا third unit میں اس کے بعد آپ دوبارہ جوائن کریں گے میٹنگ رائٹ اوکے جی ڈیپاوزیٹ روپی 16 ڈال May 31 not shone on bank statement میں کہتا رہی ہمارے پاس تو وہ پڑے لکھے بچے جو May 31 پڑھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ بہت بلا کیا ہے deposit of 16 on May 31 enough تھا بلکل تھا کیوں 31 मے کو جمع کرو رہے ہیں سمجھ دار کے لیے اشارہ کافی 31 मے کو جمع کرو گا bank میرے account میں سے foreign add نہیں کرے گا میں کر چکا ہوں گا bank نہیں کیا ہو گا کیا انگریز ہوں گا late deposit کیونکہ cash نہیں لکھا بس deposit لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے cash جمع کرو آیا ہو کیا آپ کو میری بات سمجھ میں آئی کیا آپ کو میری بات سمجھ میں آگئی late deposit کے نام سے bank statement میں add ہو گئے یہ پیسے اور اس کی amount آپ نے لگ دی ہے 16,000 بات بینک سٹیٹمنٹ مل لیٹ deposit کنا س بینک سٹیٹمنٹ شوٹ اور ڈاریک ڈیباؤزٹ او پیس 15 ہنڈ ویڈ بائی آیا کسٹومر بینک سٹیٹمنٹ دیکھا تو نظر آیا کہ پندرہ سو روپے ہمارے اکاؤن میں جمع کروائے ہیں کسٹومر نے کسے اپڈیٹ کرنے کی